موضوع بچپن میں نے موضوع چنا ہے اور شہزادی سکینہ کا خصیدہ ہے خصوصیت سے بہت توجہ سے ملاحظہ کریں مختصر شعر ملاحظہ کریں مطلع اولا اس کا جو ہوتا ہے جو طریقے ہوتے ہیں پورے لوازمات کے ساتھ خصیدہ انشاءاللہ کئی برس کے بعد آپ کو سننے کو ملے گا ملاحظہ کریں کہ کھلا بابِ عطا کھلا بابِ عطا جنبش ہوئی جبریل کے پر میں کھلا بابِ عطا جنبش ہوئی جبریل کے پر میں اور خلم کے اٹھتے ہی حلچل ہوئی لفظوں کے لشکر میں جبریل کے پہلے چُظ چیف چیف Exactly چیف چیف چس چیف چ پ ملاحظہ کریں دیکھیں اس طرح شائری ہوتی تھی پہلے اسی انداز سے ہوا کرتی تھی یہ پھر میں جو خدامت ہے جو روایتی طریقہ ہے اس انداز سے خصیدہ پڑھ رہا ہوں کھلا بابِ عطا جنبش ہوئی جبریل کے پر میں خلم کے اٹھتے ہی حلچل ہوئی لفظوں کے لشکر میں تو خصیدہ کا خیال آیا جو مدھے بنت سرور میں خصیدہ کا خیال آیا جو مدھے بنت سرور میں تو موضوع آ گیا بچپن کفر ذہن سناگر میں تو موضوع آ گیا بچپن کفر ذہن سناگر میں اب بچپنہ ملاحظہ کریں بچپن کی تعریف پوری اور پھر گریس خصوصیت سے ملاحظہ کریں انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے آپ گریس تک پہنچے تک خصیدہ کا خیال آیا جو مدھے بنت سرور میں تو موضوع آ گیا بچپن کفر ذہن سناگر میں یہ بچپن یہ بچپن نام ہے انسان کی معصوم فطرت کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں خصیدہ میں ہوتی ہے یہ بچپن نام ہے انسان کی معصوم فطرت کا جھلک جس کی نمائیہ ہے فرشتوں کے مخدر میں یہ بچپن گو کہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے جہاں والو یہ بچپن گو کہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے جہاں والو مگر ملتی ہے اس کی سرحدیں مخلوق اکبر میں مگر ملتی ہے اس کی سرحدیں مخلوق اکبر میں بچپنہ دیکھیں اور خوشی کی بھائی متوجہ جوڑے بہت خوش ہوں گے مگر ملتی ہے اس کی سرحدیں بچپن کی مخلوق اکبر میں یہ بچپن گو کہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے جہاں والو اور خوشی کی فکر ہے ان کو غموں سے ان کو بے فکری پورے اشاروں میں گفتب کر رہا ہوں خوشی کی فکر ہے ان کو غموں سے ان کو بے فکری ہے ان کے واسطے دونوں جہاں آگوش مادر میں ہے ان کے واسطے دونوں جہاں آگوش مادر میں ذرا سی بھوک لگ جائے تو یہ بے چین ہوتے ہیں اور ذرا سی پیاس دھل جاتی ہے اشکوں کے سمندر میں ذرا سی بات دھل جاتی ہے اشکوں کے سمندر میں تو ہسانا ہسنا کھیلنا تھکنا سو جانا سو جانا اور سوانے خواب بھی دیکھنے ہوتے ہیں شبر میں سوانے خواب بھی دیکھنے ہوتے ہیں شبر میں خوشی کی فکر ہے ان کو غموں سے ان کو بے فکری ہے ان کے واسطے دونوں جہاں آگوش مادر میں ہے ان کے واسطے دونوں جہاں آگوش مادر میں تو یہی بچے اگر آلے پیمبر ہے تو کیا کہنے یہ گریز ہے یہی بچے اگر آلے پیمبر ہے تو کیا کہنے لڑک پن کو بزرگی سے بدل دیتے ہیں پل بھر لڑک پن کو بزرگی سے گریز ہو گیا لڑک پن کو بزرگی سے بدل دیتے ہیں پل بھر میں لڑک پن کو بزرگی سے بدل دیتے ہیں پل بھر میں تو بس اب محفل میں جنت سے بہاریں آئی ہے ساخی ایک ہی مسئلہ میں بہار بس اب محفل میں جنت سے بہاریں آئی ہے ساخی پلا ایک مطلع نو گھول کر مدہت کے ساغن بس اب محفل میں جنت سے بہاریں آئی ہے ساخی پلا ایک مطلع نو گھول کر مدہت کے ساغن میں اب مطلع ملاحظہ کرے شہزادی کے حوالے سے پلا ایک مطلع نو گھول کر مدہت کے ساغن میں تو ہے کتنا منفرد نام سکینہ چشم دعور میں ہے کتنا منفرد نام سکینہ چشم دعور میں بنا کر آیت تسکی اتارا خلب سرور ہے کتنا منفرد نام سکینہ چشم دعور میں بنا کر آیت تسکی اتارا خلب سرور میں بنا کر آیت تسکی اتارا خلب سرور میں اب شیر ملاحظہ کریں صرف دو شیر پہلاو ملاحظہ کریں بنا کر آیت تسکی اتارا خلب سرور میں تو سکینہ وہ کہ جس کے سبر پر خوشنود دیئے رب نے شفاعت کے نگینے جڑ دیئے کانوں کے کور سکینہ وہ کہ جس کے سبر پر خوشنود دیئے رب نے شفاعت کے نگینے جڑ دیئے کان آخری شیر پڑھو دیکھیں شورہ اصلا سے گزاریشی کا اندر آ جائیں آخری سکینہ وہ کہ جس کے سبر پر خوشنود دیئے رب نے شفاعت کے نگینے جڑ دیئے کانوں کے گوھر میں شفاعت کے نگینے جڑ دیئے کانوں کے گوھر میں تو سکینہ وہ کہ جس کی پیاس پر بے چین تھا پانی بسرہ دینا شالہ یاد رکھیں گے منظر علیہ کو سکینہ وہ کہ جس کی پیاس پر بے چین تھا پانی چلا آیا تشاہ دیس لیے خبر مطاف